موت جس کو ہم بھلائے ہوئے ہیں یہ ایک دن آنی ہے اس سے چاہیں کتنا ہی بھاگ لیا جائے اور کتنا ہی فرار اختیار کر لی جائے لیکن جب یہ موت آئے گی تب پتا چلے گا کہ اوہ فو تب پتا چلے گا کہ یہ کیا میں جس چیز سے بھاگا کرتا تھا جو چیز میرے ذہن اور دلو دماغ سے نکل چکی تھی اور دنیا کی چکچون ترقیوں کے سامنے میں جس کو فراموش کر چکا تھا وہ تو بلکل سچی ثابت ہوئی اور جس چیز کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ بھی بلکل سچے ثابت ہوئے مجھے تو گمان ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ نے اسی حقیقت کو بیان کیا فرمایا وَجَأَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيد سور قاف آیت نمبر انیس اس کا ترجمہ یہ ہے کہ موت وَجَأَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ موت حق لے کر آن پہچی یہ موت ہی وہ چیز ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا میرے بھائیوں اور ماں و بہنوں موت کسی بھی حال میں چھوڑنے والی نہیں ہے موت کے پنجے سے نہ بادشاہ بچے نہ وزیر بچے نہ امیر بچے نہ غریب بچے نہ اولیاء بچے نہ اتقیاء بچے نہ سلحہ بچے نہ بزرگ بچے موت ایسی چیز ہے جس کے پنجے سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا چاہے آپ مضبوط محلات میں بند ہو جائیں بڑی بڑی عمارتوں میں فلکبوس عمارتوں میں زندگی گزارنے والے ہوں موت وہاں پر بھی آ کر رہے گی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اینما تکونو یدرککم الموتو ولو کنتم فی بروج مشیدہ تم جہاں کہیں بھی رہو موت تم کو پالے گی ولو کنتم فی بروج مشیدہ مضبوط قلوں کے اندر چاہے تم بند کیوں نہ ہو جاؤ اور مضبوط مضبوط تالے لگا لو اور دروازوں کو بند کر لو لیکن موت کو وہ چیزیں روک نہیں سکتی موت وہاں بھی تم پر مسلط ہو کر رہے گی اور تم کو قبر میں جانا پڑے گا میرے بھائیوں ہم اور آپ ہیں کون یہ موت تو وہ چیز ہے جس نے نبیوں کو نہیں چھوڑا جس نے انبیاء اور رسولوں کو نہیں چھوڑا اور ان کو بھی یہ موت آئی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی